کون ہے مومن جواب دے گا ربی اللہ اللہ ربی من نبیوں نبی کال ہے جواب دے گا مومن اور پھر پوچھا جائے گا نماز دیگوں دین کیا ہے مومن جواب دے گا تینوں جواب میں ہو جائیں گے پھر پرستہ سوال کرے گا کہاں سے لیا تھا تجھے کہاں سے پتا چلا تھا میرا رب یہ ہے میرا دین یہ ہے میرے نبی یہ ہے مومن کہے گا تلوتو کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا سکتا مجھے اللہ کی کتاب سے سب کچھ ملا میرا رب کال ہے میرے رب کے اندر طاقت کتری ہے وہ کتری طاقت کا مالک ہے اس کے پاس کتری قوت ہے وہ کتری قوتوں کا مالک ہے میرا نبی کال ہے ان کی شام اور عظمت کیا ہے مقاب کیا ہے میرا دین کیا ہے دین کے پر کیا چیزیں وہ ساری چیزیں مجھے قرآن سے دیکھتے ہیں دوسرا بھی بندہ ہے پوچھا جائے گا مر رب بھوک تیرا رب کون ہے کہہ گا فتا بھی ہاں ہاں نادری مجھے نہیں بتا جیسے لوگ کہتے ہیں میں بھی کہتے تھا جس رہاں نبی کی زمان پہ چلتا نبی کہتے تھا بتا رہاں نبی تیرا نبی کون ہے کو جواب نہیں جس رہاں لوگ کہتے ہیں میں بھی کہتے تھا یہ سوال کچھ سے کیے جائے گی یہ کافر کی بارے میں تو اللہ نے کہا ہے مرے گا جہنم کے اس کی قبر جہنم کی بات ہے اس کا بچونہ جہنم کے اس کا آردہ جہنم کا اس کے اوپر ازاد جہنم کے یہ کلنا پڑھنے والے ہوں گے پرشتہ کہے گا کیا ہو جائے پھر پرشتے جواب دے گئے یہ وہ ظالم تھا جس نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا نہیں تھا یہ قرآن ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے قرآن کو جو نہیں پڑھتے وہ رب کی کبھی پہچان نہیں کر سکتے میرے رب کی پہچان کیا ہے میرا رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے یہ کوئی بندہ پہچان نہیں کر سکتا پہچان تب کرے گا جب اس کے پاس قرآن کی دولت ہوگی بارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی نے اپنے والد سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہہ نے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جھاڑ پھون کرتے ہیں یہ دوائی لیتے ہیں ہمیں بتائیں ہم اسے پرہیز کے لئے کیا یہ تقدیر کو بدہ دیتی ہیں اللہ کے ربی علیہ وسلم نے فرمایا یہ خود اللہ کی تقدیر میں شامل ہے دوائی لینا یہ دم کرنا خود اللہ کی تقدیر میں شامل ہے نجائز کون سا کام ہے جو ہم نے لیا ہے اچھا دم کرنے والا پچھلے چلوئے ایک بندہ انہیں ملتا ہے کہتا ہے بخار بڑا تھا میں فلان بندے کے پاس گیا تو اس میں دم کیا میں نے کہا کالو اس کا بیٹا تو اپنا ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا تھا میں بیٹھا تھا وہ اپنے بیٹے کو دم کیوں نہیں کرتا تمیز کم نہیں دیتا وہ اپنے بیٹے کو تمیز کم نہیں دے رہا اس کے بیٹے کو کمر کی درد بھی ہے اس کے بیٹے کو بخار بھی ہے اپنے بیٹے کو تمیز نہیں دے رہا تجھے تمیز دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے تیرا عقیدہ ہی نہیں ہے تیرے پاس اللہ کی تحید نہیں ہے سب سے زیادہ جو تمیز کروانے والی ہے وہ مسلمانوں کی آج ہوتے ہیں اگر تمیز کروانا چھوڑتے ہوتے یہ جتنے درمانوں میں بیٹے ہوئے مجاور ہیں جو اپنا اپنا اڈا لگا کے گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں یہ سارے نکل کے لوگوں کی دکانوں کے سامنے جانو لگا رہے ہیں کیوں کہ ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے یہ تمیز کہا دیا ہے ٹھیک ہے یہ تب ہی دیتے ہیں بارہ ایک اور حدیث میں آقا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو نمان بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک صحابہ کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ کرتے ہیں یہاں تاکہ وہ عرب کے قبیلے میں پہنچتی ہے جب عرب کی قبیلے کے پاس پہنچی انہوں نے ان کو کھانے کا کہا کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس کھانا نہیں ہے ان کے بڑے کو ایک بچھو ہے نسلیاں نسلیاں کے بعد وہ سارے لوگ ان کا سرطان تھا سارے لوگ دورے ان کی طرح جدیہوں انہوں نے ہمارے بڑے کو بچھوڑے چھوڑے انہوں نے کہا دم کرے گے لیکن اس کے پیسے لے گے اس کا محافظہ لے گے بارہ انہوں نے وہاں سے بکریاں لی اور بکریاں لے کر دھمکیاں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے سورة الفاتحہ پڑھے گئے ساتھ مرکبہ دم کیا اللہ نے اس کو شکاہ دے لی اللہ کے نبی فرماتے ہیں لاؤ اس میں سے میرا بھی قصہ دو تو دم کرنا جائز ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں آپ علیہ وسلم نے جاٹ موں کے ذریعے نظر بات اور نملا کے اراد کی اجازت دی ہے کسی کو نظر لگ جاتی ہے اب نظر اور جادو کی بات بھی یہاں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو اچارک پکڑ دی ہے گولی سے زیادہ تیز ہوتی ہے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العین الحق جو بات نظر ہے وہ پر حق ہے ایک صحابی گزر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسر سے آپ نے گزردہ ہے اللہ نے بڑا حسن دیا تھا اچارک دے کے کہتا ہے اتنا حسن تجھے دیا ہے یہ تو پہلی رات کی جو دولت ہے اس کو بھی اتنا حسین وہ بھی اتنی حسین نہیں ہوتی یہ لفظیں اس کے وہ گھر میں کیا بیمار پڑ گئے ایک دن دو دن کافی دن کے بعد اللہ کے ربی فرماتے ہیں وہ بندہ کدھر ہے اللہ کے ربی بیمار پڑا ہے اللہ کے ربی اس کے گھر میں جاتے ہیں گھر میں جا کے پوچھا اللہ کے ربی یہ باقنا بنا اللہ کے ربی علیہ السلام بلاتے ہیں فرماتے ہیں کیوں تم لوگوں کو قتل کرتے ہو کیوں لوگوں پر ظلم کرتے ہو جب بھی کوئی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ پڑا کرو یہی چیز ہمارے محوشن میں ہے جب بھی کسی پہ نیبر دیکھتے ہیں تو حسن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کسی بچے کو دیکھتے ہیں وہ بچہ کے مار ہو جاتا ہے کسی سواری کو دیکھتے ہیں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی بچہ پڑھنے میں زہین ہوتا ہے بار بار اس کی طریفیں کر کے اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن ربی علیہ السلام نے راج ہوتا ہے فرماتے ہیں اس بندے کو اس سے موضو کروایا موضو کروا کے اس کے اوپر چیزیں مارے اللہ نے اس کو شفاہ دی دی دابت کا یہ نظر اور جانو میں یہ کتنا فرق ہے ایسے سمجھیں یہ کرسی جو ہے یہ جانو ہے اور یہ پورا جو روم ہے ہمارا کمرہ ہے یہ نظر بات ہے اسی فیصد لوگوں کو نظر کا مسئلہ ہوتا ہے اور نظر کا دھم بتایا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام حسن سید اللہ تعالیٰ کو دھم کیا کرتے تھے اللہ کے نبی نظر کا دھم کرتے ماں شکل اللہ تعالیٰ پیغمبر سلام کو دھم کیا کرتی پیغمبر سلام ماں شکل دھم کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دھم بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کرنا بھی خود ہے کسی کو بتائی نہیں ہے جب یہ کوئی معاملہ باتا ہے نویز لاؤ نویز پیر میں برحال جادو جو ہوتا ہے جادو میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینے لگتے ہیں اس جادو پہ ہونے پہ کسی پہ انسان اسکار مضبوط کرتا ہے ایک دن دو دن چار دن دن سن اسکار کرتا ہے آساسا جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے لیکن نظر جو گولی سے زیادہ دل لگتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نظر بگنے کو کبر میں اور اونٹ کو ہٹیاں کے انگلے جاتی ہے میرے بھائی آخر میں آپ سے یہ کیا اذکر ہوگا تاویز کبھی زندگی میں نہیں لٹکا تھا تاویز کسی بچے کو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے دنیا میں آیا ہے بچہ اس کو پھندے ڈال لیا جاتی ہے اللہ کہتے ہو لوگوں میں دینے والا میں نے دیا ہے لاوہ دنیا کی کوئی کون سی طاقت ہے یہ ساری دنیا کو کٹھا کر لو آدم نے سرم سے لے کر کیا پتک ساری دنیا ایک جواب کٹھی ہو جائے بتاؤ ماں کے رہن کے انگر ایک نتوہ پھیرانے والا کوئی دنیا میں مجود آئے ساری دنیا مل کے آئے لوگ علی حجوری کو دانتا کہہ رہے ہیں اس کے قبر پہ جا کے بڑا بڑے یہ وزیر یہ مجابر بجے ہوئے اس کے اس حد دینے والے اس کی حسنی بھی دیکھیں چار شاتیاں کی ایک بیٹا چار شاتیاں کی ایک بیٹا اس کی قبر پہ جا کے دو مانگ رہے ہیں ماں کے بدن میں انسان کا سارجہ کس نے بنایا ہے کبھی غور کیا ہے ایک ایک کترہ ہوتا ہے ایک کترے کی تھوڑی سی بھوند ہوتی ہے وہاں سے سلسلہ چلتا ہے اس کو اللہ دو تھڑا بناتا ہے جمع و بھوند ہوتا ہے یہ ساری دنیا میں آج بڑی پردی ہے لیکن ایک جمع ہوا خون جو ہے اس کو دنیا میں کوئی مشینلی بھی فائد فار آمد نہیں لہا سجد نہیں لیکن اللہ کہتے ہیں میں ایک لو سانچہ بناتا ہوں غور کرے یا ماں اللہ کی قدرت پہ ماں کے بدن میں انسان کا سانچہ رب نے بنایا اللہ چاہتا کسی کا نا کدھر لگا دے کان اوپر لگا دے اللہ جو بھی کچھ کرنا چاہتا کر سکتا تھا اللہ چاہتا یہ تو اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا وہ اللہ چاہتا تو ہمیں شمال ہو جاتا جب اللہ سارا کچھ کرنے والا ماں کے بدن کے انگر سارا سانچہ بنانے والا روح ڈالنے والا اور خوراک اس کا خوراک کا انوزام کرنے والا دنیا میں بیجنے والا جب رب نے سر کچھ کر لیا ہے اب بیمار ہو گیا ہے تعویز مطنی شکل ہو گیا کسی دیئے تعویز یہ شکل ہے میرے رب نے بندوں کے حقوق ماف کرنے پہ آئے کر دے گا لوگ کہتے ہیں نا اللہ اپنا حق ماف کرنے پہ آئے کر دے گا اللہ جالہ کبھی بندے کا حق ماف نہیں کرے گا بھائیو یہ بات غلط ہے اللہ کبھی اپنا حق ماف نہیں کرے گا بندوں کے حقوق ماف نہیں کرے گا فرمائے اللہ لَا يَفْنُ أَيُو شَرْقَبِهِ وَيَفْنُ مَا دُونَ تَعِلِكَ اِمِيَ الشَّاع شیرک ماف نہیں کرے گا اس کے روا جس کو چاہلے کا ماف کر دے گا اللہ نے پیغمبر کو کہا لَا يَنْ أَشْرَبْتَ لَا يَحْبَتَ تَعْلُقُ اے بابو تُو ساری قینات سے اعلیٰ ہے میں نے سارے نبیوں سے اعلیٰ بنایا اپنی ذات کے نیچے سارے قینات سے اوپر تجھے شاملی ہے اگر تُو نے بھی شرک کیا میں تیرے بھی عوال کو تباہ کر دوں گا اے جنب اللہ نے نبیوں کے نام لیے لے کے کہا نبیوں اگر اگر ہمارا ایمان اور یقین ہے پیغمب علیہ السلام کی بات پہ تو یاد رکھئے گا یہ عقیدہ پختہ برالے کہ تبیز شرک ہے اللہ نبی نے مرا کیا ہے کوئی بھی بندہ تبیز لٹکائے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے اس سے اسلام بری ہے رب بری ہے پیغمب اسلام کیا رہا ہے اگر گنتی ہو گئی رب سے معافی مانگیں اللہ مجھ اور آپ کو دن اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب سبحان رب سبحان رب سبحان رب